بسم اللہ الرحمن الرحیم سیشنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ گئے کہ اپنی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دی اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بیان کرو کہ وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لئے متعاری کر دے اور یہ شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ ہی مبودع برحق ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں انہوں نے کہا جب میں یہ امور سر انجام دے دوں گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں جب تو یہ عامل کرے گا تو تو مسلمان ہو جائے گا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں کہ ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر آخرت پر آخرت کے دن پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر موت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جنت اور جہنم پر حساب اور میزان پر اور ساری کی ساری تقدیر پر وہ اچھی ہو یا بری انہوں نے کہا انہوں نے کہا جب میں یہ آمان کروں گا تو میں مومن ہو جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں جب تو ایسا کرے گا تو مومن ہو جائے گا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے یہ تو بتلا دو کہ احسان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے اس طرح عمل کرے کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے پس اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ بیان کرو کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ بڑا تعجب ہے اس کا تعلق تو غیب والی ان پانچ چیزوں سے ہے جن کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا میں شک اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے البتہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے اس کی علامتیں بیان کر دیتا ہوں انہوں نے کہا جی بلکل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انجھے بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے گا کہ لونڈی اپنی ملمالکہ یا آقا کو جرم دے گی اور بکریوں کے چرواہے امارتوں میں فخر کرنے لگیں گے اور ننگے پاؤں والے بھوکے اور فقیر لوگوں کے سردار بن جائیں گے یہ قیامت کی علامتیں ہیں انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے چرواہوں اور ننگے پاؤں والے بھوکوں اور فقیروں سے کون لوگ مراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بھوکے